سلام سے الحمدلہ ٹک ٹاک آپ کیسے ہیں؟ یہ الحمدلہ خیالی سے میڈیل سٹوڈنٹس آپ کی منٹور سر جعفر علی انساری ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسے فیس بک ایڈ شاپی فائد ٹک ٹاک آپ اپنا لوکل ای کامرس کا کریئر سٹارٹ کر سکتے ہیں سیشن سٹارٹ ہو چکا ہے دس بچ کر بیس منٹ تک یہ کلاس کنٹینیو رہے گی اوورٹیو سر تینکیو سو مچ سلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں میں ہوں جعفر علی انساری آپ کا منٹور شاپی فائی لوکل ای کامرس کی آس فرس کلاس ہے ہم سیکھیں گے اس کی کیا کیا فائدہیں کیا نقصانات ہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کتنی ارننگ ہو سکتی ہے کتنے پیسے کما سکتے ہیں آج کل شاپی فائی کا بوم چل رہے ہیں ہر بندہ شاپی فائی ہے شاپی فائی کس چیز کا نام ہے آپ کیسے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں شاپی فائی لوکل ای کامرس ای کامرس کا مطلب ہوتا ہے بزنس کرنا کامرس کا مطلب ہوتا ہے بزنس کرنا ای کامرس کا مطلب ہوتا ہے آن لائن بزنس کرنا اگر آپ کوئی بھی پروڈک کوئی بھی سروس آن لائن خریدتے ہیں یا بیچ رہے ہیں یا بیچتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ ای کامرس کر رہے ہیں تو اس سن پر ایک ورڈ کے اس کے بعد تو شوپی فائی شوپی فائی کیا ہوتا ہے شوپی فائی ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ آپ کو سہولت دیتا ہے کہ آپ اس پلیٹ فارم کے اوپر اپنی ویب سیٹ بنا سکتے ہیں اپنا آن لائن سٹور کھول سکتے ہیں یہ آسان لفظ میں کہوں تو اپنی دکان کھول سکتے ہیں آن لائن تو شوپی فائی پہ ہماری ویب سیٹ بنتی ہے ای کومرس کا مصطب ہوتا ہے آن لائن بزنس کرنا اور لوکل سے محافی مراد ہے کہ ہم پاکستان کے اندر لوکلی اپنا بزنس ایکسپینڈ کریں گے اپنے کاروبار کریں گے اپنے پروڈکٹ بیچیں گے اپنے سرویسز بیچیں گے الحمدللہ مجھے تین سال سے ازائیت کرسا ہو چکا ہے کام کرتے ہوئے اور ایک مہینے کے اندر میں نے تقریباً 5 ملین یعنی 50 لاکھ سے زیادہ کی سیلز جنریٹ کی ہیں اور ایک دن کے اندر تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ کی سیلز جنریٹ کی ہیں سیلز اس سے زیادہ بھی جنریٹ ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں لیکن جتنی یادہ سیلز آپ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں اتنا بجٹ بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے اتنا انویسمنٹ بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے سیلز کا شروع ہے آج ایسا دور ہے ایسا وقت ہے آج کی میں بات کروں کرنٹ ٹائم کی میں بات کروں یعنی میں کس نومنبل کی بات کروں تو لوگ ایک ہی دن کے اندر سٹوڈنٹس ایف اے پاس بھی اے پاس دس دس لاکھ روپئی سیلز جنریٹ کر رہے ہیں شاپی فائل لوکل ایک کومر سے تو آپ بھی کر سکتے ہیں میں نے بھی کیوں اچھا جی تو اس کے راہے شاپی فائل لوکل ایک کومرس کرنے کا فائدہ کی ہے کس طرح اگر ہم شاپی فائل لوکل ایک کومرس کرتے ہیں تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے دیکھیں اگر شاپی فائل لوکل ایک کومرس آپ کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قاروبار کے اندر جتھا آپ کے جو رسک ہیں نا آپ کے دس میں سو نو حصے جو ہیں قاروبار کے اندر اور ایک حصہ نوکری کے اندر یعنی اگر آپ قاروبار کرتے ہیں تو آپ کا نائنٹی پرسنٹ رسک کہاں پر ہے بزنس کے اندر ہے تو ایک کومرس بھی آپ کا بزنس ہے شوپیفائی ایک آن لائن بزنس ہے اور الحمدلہ نائنٹی پرسنٹ رسک آپ کا یہاں پر میں نے کہہ رہا لگتا ہے اچھا دوسرا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے شوپیفائی ای کامرس کرنے کا اگر آپ شوپیفائی ای کامرس کرتے ہیں تو یہ کرنے کے بعد آپ کو کسی نوکری کی ضرورت نہیں ہوتی آپ نے کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا آپ نے کوئی پروجیکٹ نہیں ڈھوننا آپ نے کوئی کلائنٹی نہیں ڈھوننا پروجیکٹ ملے گا کلائنٹ ملے گا نوکری ملے گی تو پیسے ملیں گے ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے آپ نے کام سیکھا آفٹر آف آپ اپنے گھر بیٹھ کے باعزت طریقے سے کام سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کو کسی نوکری کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا سب سے بڑا فائدہ اس کے لئے میری بہنیں گھر بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں آپ میٹرک پاس ہیں آپ ایف پاس ہیں آپ ماسٹر ہیں آپ گریجیشن ہیں آپ کسی بھی لیول کے اوپر ہیں آپ بہ آسانی یہ کام کر سکتے ہیں اور سب سے مزید کی بات آپ کو کوئی ٹیکنیکل نالج نہیں چاہیے یعنی اگر آپ شاپی فائی ایک کامرس آپ نے آن لین بزنس کرنا ہے تو اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پروگرامنگ آتی ہو یا آپ کو کوڈنگ آتی ہو یا آپ کے پاس کمپیٹر کی ڈگری ہو تب بھی آپ کر سکتے ہیں نو نیور آپ بلکل کھو رہے ہیں آپ نے کمپیٹر میں پہلے کوئی ڈگری نہیں لی کمپیٹر پر کام نہیں کیا تب بھی آپ یہ کام بہ آسانی کر سکتے ہیں ڈریک ڈڈاپ کے آپشن سے ماؤس کی مدد سے سارے کام بہ آسانی ہو جاتے ہیں اور آپ بھی کر سکتے ہیں مجھے بتا ہے سب سے امپورٹنٹ سوال جو اکثر بچے مجھ سے پوچھتے ہیں وہ یہ کہ سر اگر یہ تو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور آپ کو کروڑوں کی ایک دن کے دس دس لاکھ روی سے الڈینیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ اگر ہم یہ کورس جوائن کرتے ہیں ہیں تو ہم کتنے پیسے کما سکتے ہیں ہماری ارننگ کیا ہوگی میں بھگنر ہیں ابھی ہم فریشر ہیں ابھی ہم نے کام سیکھنا ہے سیکھنے بعد ارننگ سٹارٹ کرنے تو ابھی ہم نیکس من سے یا آپ کورس کرنے کے بعد ہماری ارننگ کتنی ہو سکتی ہے اگر میں آپ کو بالکل ایک حقیقت بتاؤں گراؤنڈ ریالیٹیز بتاؤں یعنی میں کوئی بہت بڑی بڑی ہے آپ کو سوانے خواب نہیں دکھا رہا میں کچھ جس کہتا ہوں کہ آپ سیمپل صرف ڈیلی کی دس پروڈک پیچھے ہیں صرف ڈیلی کی پیچھے ہیں زیادہ نہیں پیچھنا آپ نے ٹھیک ہے میں کوئی پانسو دو سو آرڈر کیا سو آرڈر کی بات نہیں کرنا میں کہا ہوں دس پروڈک پیچھے ہیں دس آرڈر ڈیلی جنریٹ کریں اور دس آرڈر جنریٹ کرنا آپ کو کیا لگتا ہے مشکل ہے اس دمانے کے اندر پاکستان کی تقریباً تیس کروڑ کی عبادی ہے تیس کروڑ لوگوں میں سے لاکھوں کروڑوں لوگ آن لین موجود ہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا اپنا ایڈ دکھا کے ہزاروں لاکھوں لوگوں اپنے جیب سیٹ کے اوپر لاکھ کے دس پروڈک پیچھنا آپ کوئی مشکل ہوگا بلکل بھی نہیں بہت آسان ہے اور میں کوئی بہت لمبی چوڑی بات بھی نہیں کر رہا میں کوئی بہت بڑا میں کسی ایکسپرٹ کی بات نہیں کر رہا میں ایزا بینڈر بات کر رہا ہوں کہ وہ دس پروڈک بیچیں اور مثال کے طور پر ایک پروڈک کی پیچھے آپ کو صرف پانسو روپے بچیں سارے خرچیں نکال دیں دیکھیں مارکیٹنگ کی کاؤس ڈیلیوری کی کاؤس پیکیجنگ کی کاؤس لیبر کی کاؤس پروڈک کی کاؤس سارے خرچیں نکال کے سوکھا سوکھا آپ کی پاکٹ میں جائے وہ پانسو روپے ہے ٹھیک ہے ویسے ہم جو گروس پروفیٹ ہوتا ہے پاندرہ سو ٹھارہ سو روپے لیکن میں سارے خرچیں نکالنے کی بات کر رہا ہوں پانسو روپے بچتا ہے تو فائف ہنڈر کو ملٹیپلائی کریں دس کے ساتھ کیونکہ آپ نے دس پروڈک بیچ نہیں ہے تو کتنا پروفیٹ ہوگا آپ کو ایک دن میں جی پانچ ہزار آپ ایک دن کے اندر پانچ ہزار روپے کما سکتے ہیں ای کامرس کے ذریعے ایک دن میں مہینے کا ڈیلڈ لاک بنتا ہے اگر آپ ابھی کسی بھی پوزیشن کے اندر ہیں آپ جوب ڈھونڈنے لکھ لیں تو ڈیلڈ لاکی نوکری تین ہیں آسانی سے تقریباً ناممکن ہے کہ آپ کو ڈیلڈ لاکی نوکری پاکستان کے اندر رہتے ہوئے مل جائے اگر آپ ایکسپیڈینس بھی ہیں آپ کے پاس ماسٹر کی ڈگری بھی ہے آپ پی ایس ڈ ہوڈڈر ہیں تو شاید آپ کو کوئی نوکری دے دیں ادرواز اگر بیچلر ہیں یا ماسٹر لیول کے اوپر ہیں پھر تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے تیس چالی سے ہزار پچاس ہزار بیسک یہاں سے پاکستان میں سیلڈیز سٹارٹ ہوتی ہیں اسپیڈینس پرسن کو بھی ڈیلڈ لاکی نوکری نہیں ملتی اور میں الہم بلہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بیگنر لیول کے اوپر ڈیلڈ لاک روپے گھر سے بیٹھ کے باعزت طریقے سے بغیر کسی نوکری کے کما سکتے ہیں اور میں آپ کو کوئی سوہانے خواب نہیں دکھا رہا میں آپ کو گرانٹ ریلیٹس کی بات کر رہا ہوں صرف دس پرڈک بیچیں ڈیلڈ لاک روپے یا دس بھی نہ بیچیں آپ پانچ بیچنے سے ہمارا پاس آرڈر نہیں آئے پانچ پرڈک بیچنے پچیس کروڑ کی عبادی میں پانچ پرڈک ڈیلی بیچنا ستر اسی ہزارہ تو آپ کی پاکٹ میں آئے گا ٹھیک ہے تو ڈیلڈ لاک روپے آپ کما سکتے ہیں یا آپ کی ازارہ بگنر آپ کی ارننگ ہے آپ سوچیں طرح سا کام آپ کو آ گیا وگر آپ ڈیلی کی بیس پرڈک بیچیں تو آپ کا پروفیٹ کتنا ہوگا تین لاکھ ڈیلی کی چالیس پرڈک بیچیں تو کتنا پروفیٹ ہوگا چھے لاکھ پچاس پرڈک بیچیں میں نے دیل ہمڈاللہ ڈیلی کے ایک دن کے لئے تقریباً سو سو ڈیلی ڈیلی ہم نے ڈیلیبر کی ہیں ہم نے اورڈر جنریٹ کی ہے شاپیفائی کے مدہ سے اور میں نے کیا تو انشاءاللہ آپ بھی کر سکتے ہیں اور ابھی میں جو اپنے اتنی بڑی بڑے باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں ارننگ کر سکتے ہیں آپ یہ کورس کرنے کے بعد یہ پروون ہے آپ سے پہلے ایل ڈیو کے اندر جو بچے پڑھ کے جا چکے ہیں بہت سٹورنٹ کی ارنگ بہت سٹورنٹ کی ارنگ سٹارٹ ہو چکی میں ابھی ان کے ساتھ اس چیٹس اپ کے ساتھ شیئر کروں گا کے لاز کے ارنگ کے اوپر کہ ان کی ارنگ سٹارٹ ہو گئی ہے کورس کرنے کے بعد جب ان کی ارنگ سٹارٹ ہو گئی ہے جب وہ لوگ پیسہ کمارے ہیں تو آپ کیوں نہیں کما سکتے تو کہنے کے مقصد میں صرف ہوا میں باتیں نہیں کر رہا میں دور کے یعنی میں سوانے خواب نہیں کھارا کہ آپ کروڑ روپے کروڑ پدی بن جائیں گے رات و رات نہیں محنت ہوگی محنت ل ارنگ انشاءاللہ آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی آپ ڈاپ شپنگ کریں ہم کچھ بھی کریں ہم ارنگ سٹارٹ کرنے ہی اچھا اب آپ اگلا سوال جی ہوتا ہے ہمیں تو آن لائن کوئی جانتا نہیں پہچانتا نہیں ہم سے کون خریدے گا ہم اور دوسری بات تیسہ اکثر بچے مجھ سے کہتے ہیں ہم فیزیکل بھی تو اپنی شاپ آپن کر سکتے ہیں ہم کوئی چیز بیچ نہیں ہے ہم آن لائن کیوں بیچیں ہم فیزیکل اپن دکان کھول لیتے ہیں ہمیں دس بیس لوگ م بانتے ہیں ہمیں پروٹکٹو خریدیں گے دیکھیں ہم بلکل ارسہ ہی ہے اگر آپ فیزیکل شاپ آپن کرتے ہیں پہلی بات تو یہ کم از کب آپ کو بیس لاکھ پر ترہ بیس لاکھ روپی آپ کو چاہیے دکان کھول لیں گے آپ دکان کھول لیں گے اور پیر کسٹمر آپ کے پاس لیں گے پندرہ بیس لاکھ کی انویسمنٹ ہے شوپی فائی اگر آپ آن لائن دکان کھولتے ہیں آن لائن ویسیٹ بناتے ہیں آن لائن اسٹور بناتے ہیں تو ہم ون ڈالر کے سات مطلب ہے تین سو روپے کے ساتھ اپنی دکان کھول سکتے ہیں وہ شوپی فائی تین مہینے تک ابھی آپ سے صرف تین سو روپے چارج کرے گا تین سو روپے پھر چوتھے مہینے سے وہ آپ سے پانچ چھے ہزار پی چارج کرنا شروع کرے گا آفٹر فور منت تو کہاں بیس لاکھ اور کہاں تین سو روپے سے آپ کا کانگ سٹار اور زمین اسمان کا فرق ہے زمین اسمان اسے کہتے ہیں نا واقعی میں اتنا فرق ہے آتھا دوسری بات اگر آپ فیزیکل شاپ آپن کر لیتے ہیں آپ کے دو سباپ آپ کے جاننے والے آپ مارکٹنگ کریں کتنے کسٹمپ آپ کی شاپ پہ آ جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے دس بیس پچاس سو لوگ آگے جا جائیں گے جیسے ادا نہیں آ سکتا ہے آج کے دور کے اندر ہر گلی میں دکان ہے ہر محلے میں دکان ہے تو اگر یہی دکان آپ آن لین اوپن کرتے ہیں ویب شیٹ اپنی بناتے ہیں آپ اپنے صرف محلے میں نہیں بیچیں گے اپنے صرف ایریا میں نہیں بیچیں گے اپنے سوسائٹی میں نہیں بیچیں گے آپ اپنے شہن میں بیچیں گے آپ پورے پاکستان میں بیچیں گے تیس کروڑ کی آبادی آپ کے سامنے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں تک آپ کے دکان کو آپ پہنچا سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی لیمٹیشن نہیں ہے تو سوچیں گے کتنے کسٹمر جب ہم ایر سر آتے ہیں تو ایک دن میں ہمارے پاس لاکھوں کسٹمرز ہماری ویب شیٹ پر آتے ہیں سوچیں گے کتنی بڑی کتنی بڑی تعداد ہے کسٹمرز ہی جب کے پاس آتے ہیں اس کا ایر سر لیمٹ میں نے کہا نا کہ لوگ ایک دن کے اندر دس لاکھ روپی سیل جنریٹ کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر اپنی پروڈکٹ کو بیچ رہے ہیں ان کے پاس اتنی سیل آ رہی ہیں میں دس لاکھ روپی بہت چھوٹی تھی مانو بتا رہا ہوں اگر میں آپ کو زیادہ بڑی باتیں بتاؤں تو شایدہ پریشان ہو جائے تو اتنا ارنی پوٹینشل ہے اس کام کے اندر شاپی فیلوکلی کامس کرتا ہے بہتر اگر میں ابھی اس کے فائدے بتانے بیٹھا تو شاید ہماری پوری کلاس اسی بات میں گزر جائے کہ شاپی فائی کے فائدے شاید ختم نہ ہو تو ہم پریکٹیکلی بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اس کورس کے اندر کیا کیا سیکھیں گے اس میں آپ کو کیا کیا سیکھایا جائے گا کس قسم کی نولیج اس کے اندر آپ کو دی جائے گی پہلی بات تو دیکھیں اس کورس کے اندر اس کورس کے تین پارس ہیں تین موڈیوز ہیں پہلا ہے شاپی فائی ہم آپ کو شاپی فائی کمپلیٹ سکھائیں گے شاپی فائی پر کام کیسے کرنا ہے سٹور کیسے ڈیزائن کرنا ہے پروڈک کیسے لگانی ہے پروڈک کانسے لے کے آنے ہے ویڈیوز کیسے بنانے ہیں سال آپ کو شاپی فائی میں اے ٹو زی آپ کو سکھایا جائے گا اس کے بعد آپ کو فیس بک مارکیٹنگ سکھائے جائے گی فیس بک کے ا میں ایک ہی کا حق لائی ایک ہے اکا کیا میں ایک ہی کوئی ہے پروڈک کیسے کرنا ہے ایس کے سفر کیкрابنٹ مسکریں ہے ایک ہی ٹو زی آپ کو شاپی فائی خیم ہ kü Several اور جو ہم آپ کو اتنا نالیج دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلکلی کوئی لور لیول کا ہوگا ہے یہ آپ کو بگنر لیول سے لے کہ پروفیشنل لیول سے کی چیزیں ہم سکھائیں گے اور میں انشاءاللہ آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ جو نالیج آپ کو یہاں سے ملے گا وہ آپ کو شاید لاکھ روپے کے کورسز لینے کے بعد بھی وہ نالیج آپ کو یا یوٹیوب پہ وہ نالیج تو پاسیبل نہیں ہے کیونکہ جو اچھی دے باتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو دلہ ہوں گے وہ وہ پروون ہوئے گے وہ مائتھڈ ہوں گے شہر کرنے کے پروون طریقے ہوں گے شہر کرنے کے کام کرنے کے ٹھیک ہو گیا تو یہ بگنر ڈو پروفیشنل لیول چیزیں آپ کو سکھائے دیں گی ایک کورس کے ان در تین چیزیں آپ کو سکھائے دیں کورس ہی سکھائے دیں کورس آپ کو کروایا جانے ہیں شوپی فائی کا کورس فیس بک مارکی ٹیگر کورس بھی آپ کو سیکھا ہے چاہے گا اچھا اس کے بعد جو پہلا موڈل ہے شوپی فائی شوپی فائی کے اندر ہم لوگ کیا کیا سیکھیں گے دیکھیں شوپی فائی ہوتا ہے کیا میں نے آپ کو بتا دیا دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی شوپی فائی پریٹ فارم ہے جہاں پر آپ اپنی جہاں پر آپ اپنی جہاں پر آپ اپنی ویب سیٹ بناتے ہیں اپنا آن لائن سٹوڑ بناتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو شوپی فائی کے اوپا آن لائن سٹوڑ کیسے بنانا ہے کیسے ڈیزائن کرنا ہے کیسے ورکنگ اینے سارا میں آپ کو ایرپیوزی رکھاؤں گا اچھا اس کے بعد شوپی فائی موڈل سی بات کریں شوپی فائی موڈل کا مطلب ہے کہ شوپی فائی کے تین موڈل پر کام کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا پہلا جو موڈل ہوتا ہے اچھا جی ون ڈالر بلکل ون ڈالر جو ہوتا ہے وہ فرس منت کے لیے ہوتا ہے ہر منت میں نے کہا تھا کہ ون ڈالر آپ سے کٹ کرے گا تری منت تک تری منت تک کے لیے پیکش آیا ہوایا اچھا جی تمہیں آپ کو بتا رہا تھا شوپی فائی کے تین موڈل ہیں سب سے پہلا ہمارے پاس جو موڈل ہوتا اس کا نام ہے پرائیوٹ لیبل اپنے پر لکھ لیں موڈ ڈالر کرنے is most important کمپنی کے نام کے ساتھ اپنے برینڈ نیم کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ اسے بیچیں تو اسے ہم کہتا ہے پرائیوٹ لیبل آپ کی اپنی پرڈکٹ ہے آپ کا کوئی کمپیٹیٹر مارکٹ میں اویلیبل یعنی سیم پرڈکٹ دوسری کمپنیز ہوں گی اسی پرڈکٹ کی لیکن اس نام سے کوئی بھی نہیں بیچ رہا ہوگا ٹھیک ہے جس طرح بارٹا ہے اب بارٹا اپنے شوز بناتا ہے بارٹا اپنے جو بھی شوز اس کے ڈیفرنٹ اپنے شوز بناتا ہے بارٹا کا برینڈ ہے اب بارٹا کے نام سے کوئی اور بندہ بارٹا نہیں کھول سکتا سرویس والے سرویس کوئی اور نہیں کھول سکتا اس طرح تو یہ برینڈ ہے آپ بھی اپنا کوئی برینڈ شوز کا بنا لیں اپنے شوز پود منسکر کروائیں اسی کمپنی سے کسی فیکٹری سے اپنے برینڈ نیم کو ساتھ بیچیں تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ پرائیوٹ لیبل کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد سیکنڈ موڈل ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں وائٹ لیبل وائٹ لیبل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ مارکٹ میں جو پرڈکٹ آرلیڈی سیل آؤٹ ہو رہی ہیں بک رہی ہیں وہ پرڈکٹ خرید کے لاتے ہیں اور اسے آن لائن بیچنا شروع کر دیسے ہیں یہ وائٹ لیبل ہے جیسے کہ آپ دیکھا ہوگا آپ کے محولے میں جو کاندار ہوتے ہیں ان کے پاس لکس کا شاپ میں سابون ہوتا ہے شیمپو ہوتا ہے باقی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کمپنیز کی پروڈکٹس ہوتی ہیں تو وہ جو لکس کا سابون ہے یا وائٹ لائف بوائے ہے یا لکس ہے جو کوئی بھی سابون ہاں پہ آویلیبل ہے تو وہ دکان در کے اپنے نہیں ہوتے وہ اس نے وہاں سے ہوسل میں خریدے اور اپنے دکان پر رکھے بیچ رہا ہے اس کو پروفٹ ملتا ہے تو ہم بھی سیم دے ہی کام کریں گے ہم مارکٹ سے پروڈکٹ خرید کے لائیں گے اپنے آن لائن سنور پر رکھیں گے اور اسے بیچیں گے ہماری اپری پروڈکٹ نہیں ہے کسی اور کی پروڈکٹ بیچیں ہم اپنا پروفٹ لے رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں وائٹ لیبل اگر آپ اس موڈل پر کام کرتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ وائٹ لیبل کر رہے ہیں اس کے بعد تھرڈ موڈل ہمارے پاس آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ڈراب شپنگ ڈراب شپنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کچھ کمپنی پاکستان کے اندر رہتی ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پروڈکٹ نہ خریدیں پروڈکٹ ہمارے پاس موجود ہیں اس کی تصویریں لیں اس کی ویڈیوز لیں اپنی ویب سیٹ پر لگا رہا ہے اسے بیچیں جب آپ کے پاس آرڈر لائے گا ہم اسے ڈیلیور کر دیں گے اور آپ کو کمیشن مل جائے گا تو ڈراب شپنگ میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم کسی اور کی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں خرید نہیں رہے پروڈکٹ اسی کے پاس رکھی بھی اپنی ویڈیوز لیں تصویریں لیں اپنی ویب سیٹ پر لگائیں کسٹمر کو نہیں پتا کہ ہمارے پروڈکٹ ہے یا نہیں ہے ہم نے کسٹمر کو ہی چھو کرنا کہ ہمارے پروڈکٹ آویلیبل ہے کسٹمر جب ہمیں آرڈر دے گا وہ ہی آرڈر ہم ڈراب شپنگ کمپنی کو دیں گے وہ اسے پہنچا دیں گی اور ہمیں ہمارا کمیشن ایک افتے بعد ہمارے پاکٹ میں آ جائے گا یہاں نہیں یہاں پر فرق یہ ہے کہ آپ کو پروڈکٹ خریدنی نہیں پڑیں گی تو یہ تین موڈوس ہوتے ہیں جیفنیٹی ان تین موڈوس میں انویسمنٹ جو ہوتی ہے پیسہ جو ہوتا ہے وہ الگ الگ لگتا ہے پرائیوٹ لیبل کے اندر چونکہ آپ کا اپنا برینڈ ہوتا ہے اپنی کمپنی ہوتی تو انہیں زیادہ پیسے لگتا ہے پانچ سات لاکھوں بھی لگانے پڑتے ہیں لیکن ازا بگنر ازا سٹوڈن میں آپ کو ریکیمنٹ نہیں کرتا کہ آپ پرائیوٹ لیبل کے طرف جائیں کیونکہ ابھی آپ کو کام نہیں ہاتا آپ ڈاپ شپنگ یا وائٹ لیبل سے سٹارٹ کریں کام سیکھیں اس کے بعد آپ پرائیوٹ لیبل شروع کریں اگر آپ کے بعد پیسے ہیں تب بھی آپ نہ جائیں اچھا اس کے بعد ہے وائٹ لیبل میں کتنے پیسے لگیں گے دیکھیں وائٹ لیبل میں بجٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پروڈک کتنے کی ہے مثال کے لئے آپ کو یہ پروڈک بیچ رہے ہیں جس کی بائنگ پرائیس جو وہ تین سو روپے کی ہے تو آپ کو کم از کم پچاس پیس خریدنے ہوتے ہیں ہولسل مارکٹ سے جیسے کم پیس اب ہوتا ہے ہولسل میں اب نہیں خرید سکتے تو پچاس پیس خریدیں گے تو پچاس کو مرٹی پرائی کریں تین سو کے ساتھ تو پندرہ ہزار پر لگیں گے پروڈک بائی کرنے کے لیے دیکھیں اور اس طرح ہم آپ کی پروڈک پانس سو پر کی ملتی ہے تو پانس سو کو مرٹی پرائی کرنے پچاس سو آپ کے تقیب پچیس ہزار لگیں گے اس طرح جتنی آپ کی پروڈک کی پرائیس پرائیس ہوگی اس کو ملٹی پرائی کر دیں آپ پچاس کے ساتھ اتنی انویسمنٹ لگیں گے تو بیس تین ہزار آپ کے لگیں گے مارکٹنگ کے اندر فیس بک مارکٹنگ ٹک 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 مارکٹنگ ہم جو کریں گے اس پر میں لگیں گے نہیں تو کم از کم چالیس پچاس ہزار آپ کے پاس ہوں تو آپ وائٹ ٹپل کر سکتے ہیں اور چالیس پچاس ہزار بزنس کرنے کے لیے ہمارے ہاتھوں میں آج پر ایک ایک لاکھیں موبائل ہوتے ہیں چالیس پچاس ہزار مشکل نہیں ہاں آپ مجھے پتا کہ بہت سے اسٹرون کہیں گے ہمارے پاس تو چالیس پچاس ہزار نہیں ہے ہمارے ایج نہیں کرسے تو ہم کیا کریں اگر آپ کے پاس چالیس پچاس ہزار نہیں ہے تو آپ ڈاپ شیپنگ سے سٹارٹ کر لیں ڈاپ شیپنگ کے اندر کیا ہے آپ کو پرڈکٹ خریدی نہیں پڑھنی مارکٹنگ کا بجٹ آپ کے پاس ہو 20،30، اپ اس سے بھی کام سٹارٹ کریں 20،000 سے بھی آپ کا کام سٹارٹ ہو چکتے ہیں اور مجھے پتا ہے بہت سے بچے کہیں گے ہمارے پاس تو 20،000 بھی نہیں ہے ہم تو ابھی سٹوڈنٹ ہیں ابھی تو ہم پوکٹ منہ میں ملتی ہے اتنی پوکٹ منہ بھی ہماری نہیں ہیں کہ 20،000 سے آرینج کریں دیکھیں اگر آپ کے پاس 20،000 بھی نہیں ہے تو آپ 4th موڈل کی طرف جا سکتے ہیں جسی ہم کہتے ہیں فری لانسنگ فری لانسنگ میں کیا ہوگا جو سرویسیس میں آپ کو سکھاؤں گا جو کام میں آپ کو سکھاؤں گا شاپی فائی کا فیس بک مارکیٹنگ ٹک ٹک مارکیٹنگ آپ کی سرویسیس آفر کریں آپ کا ایک روپیا بھی کارچ نہیں ہوگا اور آپ کو کلینٹ مل جائیں گے مثال کے طور پر میں آپ کو شاپی فائی سکھا ہے کمپلیٹ آپ شاپی فائی کی سرویسیس دیں مارکیٹ میں دیکھیں آپ ایک سٹور ڈیزائن کر کے دیتے ہیں لوگ آپ کو بیس سر تیس سر پاکستان کے در پی کرتے ہیں تین چاک کلینٹ نہیں مل گا تو ستر ستی سر آپ کو یہاں سے مل جائیں گے کوئی پیسہ خشنی کرنا پڑے گا آپ فیس بک مارکیٹنگ کی سرویسی دے سکتے ہیں آپ مارکیٹنگ کی سرویسی دے سکتے ہیں آپ ٹک ٹک مارکیٹنگ کی سرویسی دے سکتے ہیں دسیوں سرویسیس ہیں جو آپ آفر کر سکتے ہیں اگر آپ یہی سٹور کسی انٹرنیشنل کلینٹ کو سیل آؤٹ کرتے ہیں تو آپ ایک ایک لاکھ دو دو لاکھ تین تین لاکھ روپے بھی چارج کرتے ہیں سٹور ڈیزائننگ کے انٹرنیشنل کلینٹ سے اتنے ادب کو پی کرتے ہیں اور مجھے کے بعد آپ کی کوئی انویسمنٹ نہیں لگ رہی تو آپ اس لیول کا کام سیکھا ہو اس لیول کا کام انشاء اللہ آپ کو اس کورس کے اندر سکھاؤں گا کہ آپ انٹرنیشنل کلینٹ کو بھی اپنی سرویسیس آفر کر سکتے ہیں ویساوٹ اینی انویسمنٹ تو یہاں پہ آپ نے پریشان ہی ہونا کہ ہمارے بعد پیسے نہیں تم کیا کریں گے بغیر بھی بہت اچھی ہنگے ہیں ہنڈسوم آماؤنٹ آن کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ تھے ہمارے تین موڈیوز جس پہ ہم لوگ نے کسی ایک پہ کام کرنے ہیں وہ آپ اب اس کا سوچ لیں کہ آپ نے کس پہ کام کرنے ہیں مجھوڑا میں نے آپ کو دے دیا کہ وہ کیا کرنے چاہیے بزنیس کاؤسٹن میں نے آپ سے ڈسکرس کر لی کس موڈیوز پہ کتنے پیسے لگتے ہیں کتنے انویسمنٹ آتی ہی انہوں کو بتا دیا سارا کچھ ہاو ٹو ڈیزائن ہے پروفیشنل شوپی فائر سٹور ایک پروفیشنل شوپی فائر سٹور کسے ڈیزائن کرتے ہیں پریمیم ٹیم کہاں سے بائے کرتے ہیں میں نے بھی آپ کو بتائے کہ پاکستان میں ہیں بیس سہار تیس سہار پے کرتا ہے ایک انٹرنیشنل پرینٹ ایک لاکھ رپیہ دو لاکھ رپے پہ کرتا ہے تو ایک سا کیا فرق ہوتا ہے بیس سار والے سٹور کے اندر یا دو لاکھ والے سٹور کے اندر وہ کلنٹس در اتنا زیادہ کیوں پے کراتا ہے کیا ڈیفرنس ہوتا ہے کیا لوگ میں فرق ہوتا ہے ٹھین میں فرق ہوتا ہے تو میں آپ کو انشاءاللہ ایک ایک چیز سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کہ دونوں میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے ایک بندہ ایک اسٹر بیس لاکھ کا بیچ رہا ہے ایک بندہ ایک اسٹر دو لاکھ کا بیچ رہا ہے کوش تو ڈیفرنس ہوگا نا گورے پاگل تو نہیں انگریز پاگل تو نہیں کہ آپ سے دو لاکھ رو پہ آپ کو ایم ہی پیئے کر دیں گے تو کیا ڈیفرنس ہے ہم کس طرح اس لیول کا سٹر بنا سکتے ہیں ہم بھی دو لاکھ رو پہ چارج کر سکے میں انشاءاللہ آپ کو اس ڈیٹیل میں گائیڈ کروں گا ٹھیک ہو گیا چلیں جی آپ کی آپ کا آن لائن سٹور بن گیا آپ کی آن لائن دکان کھل گئی بیچے کیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کونسی پروڈک بیچنی ہے کونسی نہیں بیچنی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو اسی پروڈک اٹھائیوں سے بیچنا شروع کرتے ہیں آپ کو بقیدہ ریسرچ کرنی پڑتی ہے آپ کو انیلائز کرنا پڑتا ہے آپ کو ابزورف کرنا پڑتا ہے ہے آپ کو مارکٹ گھومنی پر تھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کونسی پروڈک مارکٹ میں بکر رہی ہے کہ کونسی پروڈک نہیں بکر یہ ہم نے سوٹا ہے ہم کو فالو کرنا پڑتا ہے یہ This product بکے یہ نہیں بکے گی یہ اسے کہتے ہیں پروڈک ہنٹیگ ڈھونڈنا پروڈک ہنٹنگ کیسے کرتے ہیں پروپر اس پہ دو تین لیکچورر ہوں گے ہم پروپر سے سیکھیں گے کہ پڑک ہنٹنگ کیسے کرتے ہیں یہ آپ کے بزنس کی جان ہوتی ہے ریل کی ہڈی کی پڑک ہنٹنگ اگر آپ کو سارا کام بہت اچھا آتا ہے اور آپ کی پڑک ہنٹنگ اچھی نہیں ہے تو آپ کا کام نہیں چلے گا تو دیکھ سوائے میں سے بہت زیادہ توجہ دیں کہ ہم سیکھیں گے پڑک ہنٹنگ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ٹوٹھ پڑک ہنٹنگ پڑک ہنٹنگ کے لئے کون کو ان سے ٹوز سمار ہوتے ہیں ہم ٹھیک ہے ایک مینور پڑک ہنٹنگ ہوتی ہے ایک آپ کی ٹوز کے ذریعے ہوتی ہے تو دوروں میں کیا ڈیفرنس ہے دوروں میں کس طرح ہم کام کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سکھاؤں گا اچھا جی پڑک بھی چلے ہمیں مل گئی کہ کون سی پڑک ہمیں بیس نہیں ہے اب پڑک خریدیں کہاں تھے پڑک کہاں سے خرید کے لائے ہیں دیکھیں اگر آپ تو آپ بڑے شہروں سے ہیں آپ لخور سے ہیں آپ پراتی سے ہیں آپ اسلام آباد سے ہیں پھر تو آپ اپنے شہر کی ہالسل مارکٹ میں جا کے ہیں وہاں سے خرید سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی چھوٹے شہر سے ہیں یا آپ کے شہر میں کوئی ہالسل مارکٹ نہیں ہے یا آپ کسی ریموٹ ایلیا سے ہیں ویلیجز سے ہیں گاؤں سے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے آپ جارچہ اسلام آباد جا نہیں سکتے آپ لخور نہیں جا سکتے کراچی نہیں جا سکتے بہت دور پڑتے ہیں تو نہ پیسہ آپ کا لگ جائے گا تو میں آپ کو طریقے بتاؤں گا کہ آپ کس طرح گھر بیٹھ کے اپنے گھر پر مغوا سکتے ہیں اپنے گھر سے بیج سکتے ہیں اپنے گھر سے سارا کچھ آپ کریں گے آپ کو کہیں ایک قدم بھی باہر نہیں نکالنا پڑے گا تو سپلائرز کیسے ڈھونڈنے سپلائرز سے بات کیسے کرنی ہے کون کو اسے سوالات پوچھنے کس طرح پتہ چلے گا کہ سپلائرز اچھا ہے یا برا ہے یہ میں جا پڑیکٹ اچھی بھیجے گا ہے Smith میں آگا کو اچھا رہا ہوں ہوگی اتنی اچھے ریزلٹس آئیں گے اتنی اچھی سیلز آئیں گے ٹھیک ہے اب ویڈیو دو طرح کی ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ نیٹ پہ جو پروڈک آپ بیچیں گے اسی ویڈیو سا آلویڈی اویلیبل ہوگی آپ وہ ڈاؤنلوڈ کریں اس کو ایڈیٹ کریں اس ویڈیو کو دوبارہ سے لگا کے اپنے اپنی فیس بک کے اوپر اور ٹک ٹک کے اوپر سے بیشنا شروع کریں ٹھیک ہے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو خود بنا لیں کسی سے بنوا لیں ٹھیک ہے جو ویڈیو خود بناتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کسی سے بنواتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یو جی سی یوزر جنریٹر کانٹینٹ ایسا کانٹینٹ جو یوزر خود بناتا ہے اچھا اب کسی سے بنوائیں گے تو ہر جو بنانے والا ہے اپنے پیسے نہیں دینے آپ یہی کام یہی یو جی سی یہی ویڈیو آپ خود بنا سکتے ہیں جو پروڈک آپ نے بیشنی ہے اس کا ایک پیس گھر پہ مگوائیں اس کا ریویو دیں یہ پروڈک میں نے خریدی ہے اس کو میں ایسا یوز کیا اس کو ایسے اوپن کی اس کو یہ فائدہ ہیں یہ نقصان آتے ہیں ایچینل ایسنگ بتائیں آپ کو پیشاندہ ریزلٹ آئیں میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں یہ ایک ویڈیو جو آپ کسی سے کسی کمپنی سے بنوارے ہیں کسی لیکسٹرپ آپ نے ایک لاکھ روپے سے دیا اور بڑے کلاسی موڈل آپ موڈل آپ نے ہائر کی اور اس کے ویڈیو جو آپ نے خود بنائی ہے اپنے کیمرے سےaa اپنے مبال کے کیمرے سےاپنے گھر پہ یا پارک کے اندرکڑے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ایک اچھ میرام کسی پر آتا ہوں اور کو ایسے کو یہ بتائیں حجوم اور علاقہ میں ڈاٹے جو آپ کو جلدی بتائیں ایک ویڈیو جو ہم نے ایک لاھخ میں بنوائی ہے اس پر اچھے ریزلٹ آئیں گے یا وہ ویڈیو جو اترمہ میں خط بنائی ہےیے فری کے اندر اس پہ زیادہ اچھے ڈیزلٹس آتے ہیں لوگ اس کو زیادہ ریلیٹ کرتے پاتے ہیں اپنے ساتھ اپنی فیلنگز کے ساتھ اپنی اموشنز کے ساتھ انہیں لگتا ہے واقعی میں ریال میں پروڈک ایسی ہے اس کو ایسی دکھتی ہے اس کو ایسے یوز کرتے ہیں تو اس پہ زیادہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں ایسی ویڈیو جو پروفیشنل کیمرہ سے بنی ہوئی ہو تو ایک لاکھ ویڈیو پر ایک لاکھ ویڈیو پر اتنے اچھے ڈیزلٹ نہیں آتے ہیں جتنے جو ویڈیو آپ خود گھر پہ بنا دیں اگر آپ خود نہیں بنا سکتے گھر پہ کیمرہ شاہیں آپ کسی کو دو چار پانچ ہزار دے کے کسی فیلنسر سے ٹک ٹک مارکیٹر جو ہوتے ہیں انسٹرگ نام کے جو فیلنسر سے ان سے بنوا سکتے ہیں وہ آپ کو بنا دیں گے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو فری ویڈیو بنا کے جد دیتے ہیں شار کرنا ہوتا ہے ہم کو کلینٹ چاہیی ہوتے ہیں تو فری میں بھی آپ کسی سے ویڈیو پنوا سکتے ہیں لیکن آپ اپنی ویڈیو خود بنایں نائنٹی فائی پرسن لوگ جو غلطی کرتے ہیں نیٹ سے ویڈیو ٹھائی اور نیو والی ویڈیو بیچنا شروع کر دی سوری اسی پہ کام کرنا شروع کر دیا وہ آپ نے غلطی نہیں کرنی اپنی ویڈیو ارینج کریں جیسی بھی آپ کریں تو ویڈیوز بنا پہ بھی کسی ہیں انشاءاللہ اسے بھی ہم لوگ بات کریں گے ہاو ٹو فائنڈ بیسٹ کریٹیو میں نے آپ کو دائے آپ کی ویڈیوز کو اپنی تحصیل کو کریٹیو کہتے ہیں نیٹ سے کسی دھونتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ہم آجاتے ہیں جیسے فیس بک مارکٹنگ کے اوپر یہ آپ کو ملینیر بنا سکتی ہے آپ کو لاکھ روپے کام کر دے سکتی ہے اگر آپ کو فیس بک مارکٹنگ آگئی اگر آپ کہتے ہیں اگر آپ نے فیس بک مارکٹنگ سیکھ لیں آپ شاید یقین نہ کریں آپ گوگل پر اس کلاس پر جائے گا اور سرچ کیجئے گا فیس بک مارکٹنگ جوب تین تین لاکھ روپے کمپنیز پے کرنے کو تیار ہیں بندے ان کو نہیں ملے جن کو فیس بک مارکٹنگ آتی ہو تو اگر آپ نے پروفیشنل لیول کی فیس بک مارکٹنگ سیکھ لیا ایسا نہیں فریمی سے سیکھا یوٹیوب سے سیکھا گوگل سے سیکھا پروفیشنل فیس بک مارکٹنگ آپ نے سیکھتی چھوڑ سیکس پیننس آپ کے پاس لوگ تین تین لاکھ روپے پے کر رہے تو آپ کو کیا چاہیے ٹھیک ہے اور مزید کے بعد ایک کام آپ گھر بیٹھ کے بھی کر سکتا ایک تو اتنا بڑا فائدہ کو جوب ہائی لیول جوب ملی ہے دو لاکھ تین لاکھ روپے سیلوری ملی ہے اگر آپ یہ بھی نہیں کرتا کہ آپ اپنے محولے کے اندر اپنے ایریے کے اندر کوئی سے دس لوگ روڑ لے جنہیں کلائنٹ سے ضرورت ہیں کون سا ایسا کاروبار ہے جب بتا دیں آپ ابھی اس وقت جسے کلائنٹ سے ضرورت نہیں ہوتی ہر بند کو کسٹمر چاہیے ہر بزنس کو کسٹمر چاہیے آپ انہیں کے سر میں آپ کو کسٹمر لاکھے دوں گا اور میں آپ سے تیس سدار کے لوگ کچھ بھی نہیں تیس سدار کے لوگے آپ تب دن کسٹمر آ جائیں اگر آپ کو پورے شہر کے اندر پورے ایریے میں دس لوگ بھی مل جاتے ہیں اور دس لوگ تیس سدار پر پی کرتے ہیں مہینے کا تین لاکھ روڑ پر بنتا ہے تین لاکھ روڑ پر گھر بٹھ کے کما سکتے ہیں اور بڑے اسانے سے آپ کو بزنس آپ بتا ہے ہزاروں کے ساب سے بزنس ہر گلی میں فورڈ ریسٹورنٹ ہے ہر گلی کے اندر ڈیفرنٹ بزنس کھلے میں سکولز ہیں باقی کاروبار چل رہے ہیں آپ کسی کے پاس بیجان کو سرویس آفر کرنے اگر آپ اپنی پرڈکٹ بیچیں تو اس کا کتنا فائدہ میں کو بتا چکا ہوں کہ آپ صرف دس پرڈکٹ بیچنے ہیں فیس بک مارکٹنگ کے تروں تو آپ ڈیڑھ لاکھ روڑ پر بیس بیچنے تین لاکھ پر پہنچ جائیں گے اپنی پرڈکٹ کو کیا ہی بات ہے لیکن اگر آپ اپنی پرڈکٹ پر کام کرنے چاہتے ہیں آپ جوپ کر سکتے ہیں آپ اپنا خود کرائیں اپنے پروپر سیکھ لیا آپ کو ملینئر بنا دے گا میری بات یاد رکھے گا اچھا جس کے بعد فیس بک اندر کیا کیا سیکھیں گے فیس بک کس طرح کام کرتا ہے فیس بک کے ایڈز کس طرح کام کرتا ہے ہمیں فیس بک کے ایڈز کو نظر آتا ہے کیوں نظر آتا ہے بھئی دیکھیں یہ کوئی اور کسی کو جو فیس بک کے ایڈز نظر آتا ہے کیوں نظر آتا ہے کیا لوجک ہوتی کیا سائنس ہوتی ہے فیس بک کیا سوچ کے کام کرتا ہے کیوں میرے دکھاتا ہے کب دکھاتا ہے کہاں دکھاتا ہے کسی کو دکھاتا ہے کسی کو نہیں دکھاتا یہ پوری لوجک پوری سائنس ہم فیس بک کی سیکھیں گے سائنس آپ کو سمجھ جا گئی سمجھیں آپ 50% فیس بک آپ میں سیکھ لیا فیس بک کے اوپر پیج کیسے بناتے ہیں بزنس پیج کیسے بناتے ہیں بزنس پیج کیسے بناتے ہیں اس کی امپورٹن شیٹنگ کس طریقے سے کرتے ہیں میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ایچ ان ایورٹھنگ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کسٹرموڈ مینجمی اچھا ہم جو فیس بک کے مارکیٹنگ کریں گے فیس بک پر کام کریں گے ہم فیس بک پر کام نہیں کریں گے بیچی جب ہم میٹا پر کام کریں گے میٹا کام انطلب کیا ہوتا ہے میکنٹ ایک پیرینٹ کمپنی ہے میکنے پ Shadow میکنٹی اس پر کام کریں گے این سنواللہ ایسٹرم آٹومیٹنا دس لوگوں کو کول کر کے کنفرم کرنا آسان ہوتا ہے میسیج کے ریپلائی کرنا آسان ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ ایک وقت ایسا ہے گا آپ کے پاس سو میسیجز آنگے سو کولز آنگے دو سو کولز ہوں گی دس دس کلائنٹ آپ ہینڈل کر رہوں گے تو آپ اتنے زیادہ لوگوں کو سو لوگوں کو کول نہیں کر سکتے سو لوگوں کے میسیج کے ریپلائی نہیں کر سکتے تو پورا دن آپ کا اسمیں ویسٹ ہو جائے گا باقی کام آپ کیا کریں یا تو آپ کوئی بندہ ہائر کرنے کوئی لڑکا لڑکی ہائر کرنے سیلیو سے پہ کرنے یا پھر اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ وہ آٹومیشن پر ساری چیزوں کو لیا ہے آٹومیشن پر لانے سے کیا ہوگا کہ فیس بک اسٹاگرام خود آپ کے میسیج کے ریپلائی کرے گا جو بھی کسٹم میں میسیج کرے گا اس کو پروپر ریپلائی کرے گا یہ کیسے کرتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ سیکھیں گے فیس بک کا کورس کیا تو آپ کو پتا ہوگا نہیں تو آل بہت مجھے پتا ہے پکزل کا نام کسی نے میسی سنا ہوگا پکزل ہوتا کیا ہے پکزل کہیں یا ریل لائف کے نام اسے ہم کہتا ہے کیمرا ایک ہی بات ہے کیمرا کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کی شاپ کے اندر یا آپ کی آفیس کے اندر جو بھی بندہ آتا ہے اس کی جتنی بھی موفمنٹس ہوتی ہیں حرکت ہوتی ہو ریکارڈ ہو جاتی ہو کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ساری چیزیں کہاں ریکارڈ ہو جاتی ہیں کیمرے کے اندر اسی طرح فیس بک نے کیا کیا کیمرہ بنایا اس خانم پکزل لگ دیا آپ جو پکزل جو کیمرہ وہ آپ کی ویب سیٹ کے اوپر لگا دیتا ہے آپ کی ویب سیٹ کے اوپر کوئی بندہ آئے وہ کسی پروڈک پر کلک کرے وہ کسی پروڈک کو ایٹ ٹو کاٹ کرے وہ انیشہ چیک آؤٹ کرے وہ فارم فل کرے اپنا ڈیٹا انٹر کرے وہ کچھ بھی کرے گا ساری حرکت کہاں ریکارڈ ہو جائے گی پکزل کیا کیمرہ اچھا چلے ریکارڈ آپ کہیں گے کیمرہ کا فائدہ ہوتا ہے کیا کوئی بندہ چوری نہیں کر سکتا ہم اسے پکڑ لیتے ہیں کیا چوری کرنے کیسے ہمارے پروڈکٹ ہمارے لگے نہیں ہوتی تصفیری لگی ہوتی ہیں تصفیری کوئی چوری جو نہیں کرے گا اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہے اگر آپ نے پکزل لگا دیا تو کیا ہوگا اب جب آپ پکزل لگاتے ہیں تو ہوتا ہے کہ آپ مارکٹنگ کرتے ہیں تو آپ کے سٹور کے پر سو لوگ ہیں سو میں سے مشکل سے پانچ دس لوگ خریدتے ہیں باقی نائنٹی پرسنٹ عوام ہوتے ہیں گھوم گھام کے واپس چلی جاتی ہے وہ خریدتی نہیں ہے وہ آتی ہے چیک کرتی ہے پرائس سادہ ہے پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں وہ بھالت خریدتی نہیں وہ واپس چل جاتی ہے سو میں سے پانچ لوگ خریدتے ہیں دس لوگ خریدتے ہیں باقی نائنٹی نائنٹی پرسنٹ لوگ واپس چلے جاتے ہیں جب وہ نائنٹی پرسنٹ لوگ واپس گئے آپ کو تو نہیں پتا کون سے لوگ آپ کے سوال پر آئے تھے کون سے لوگ نہیں آئے تھے ہمیں تو نہیں پتا چل سکتا نہ پتا چلتا ہے تو یہ ساری ریکوڈنگ کہا ہو جاتی ہے یہ پکزل کے اندر پکزل میں ہٹ چیز ریکوڈ جاتی ہے کہ ہاں یار اسی سٹوٹ پر سو بندے آئیں اور ان سو میں سے ان دس بندوں نے خرید ہے اب آپ فیس بوک کو کہہ سکتے ہو کہ جو دس جو نوے بندے واپس گئے ہیں میری ویب سائٹ سے ان کو دوبارہ میرا ایڈ دکھاؤ اور ان کو تھرٹی پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ آف گئے دو کیونکہ اکثر ہم کسی شاپ سے کوئی چیز نہیں خریدتے تو اکثر ویزن دے ہی ہوتا ہے کہ اس کی پرائس زیادہ رکھتی ہے ہمیں لیکن کہیں اور سے سستہ خرید لیں گے تو وہ انہوں ٹھرٹی پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ آف گئے تو وہ ساتھ ہو نائنٹی پرسنٹ لوگ جو واپس گئے اس میں سے دوبارہ کوئی ٹونٹی پرسنٹ ٹھوٹی پرسنٹ لوگ آپ کے سٹوٹ سے چیز بائے کر لیں یہ کتنا بڑا فائدہ اگر یہ پیگزل نہیں ہوتا یا نہ ہو تو جو نائنٹی پرسنٹ لوگ آپ کے سٹوٹ پر جنہوں نے پرڈک نہیں خریدی آپ کو پتا چل سکتا کہ کون سے لوگ نہیں پتا چلتا جب پیگزل کی مہربانی ہے پیگزل کی مددہ سب کو پتا چلا یا وہ نائنٹی پرسنٹ لوگ ہیں اور یہ ان کا ریکارڈ ہے دوبارہ ان کو آپ کا ایڈ دکھائے گا اور وہ دوبارہ آپ کے سٹوٹ پر آئے گی نا سو میں سے جن دس لوگوں نے خریدی آپ فیس بک کو کہو کہ بھئی مجھے سو ایسے بندے اور چاہیئے جو ان دس تران لوگوں کی طرح ہیں جو پرڈکٹ بائی کرتے اور آپ حیران ہے جائیں گے فیس بک آپ کو سو بندے سے اور ڈھونڈ کے لاکے دے گا جو ان دس بندوں کی طرح ہوں گے جو پرڈکٹ بائی کرتے حیران کتنے کمال کی بات یعنی نائنٹی پرسنٹ جنہوں نے نہیں خریدا ان کا بھی فائدہ اور جن دس لوگوں نے خریدا آپ فیس بک بتاؤ مجھے بھئی ایسے بندے اور لاکے دو جو پرڈکٹ خریدتے ہیں فیس بک آپ کو ایسے بندے اور لاکے دے گا کس کا کمال ہے فیس بک پکزل کا کمال ہے آپ ٹریکنگ کر سکتے ہیں آپ اپنی آرڈینس بنا سکتے ہیں آپ ری ٹارگیٹنگ کر سکتے ہیں سارا کچھ کس کی مدد سے ہو رہا ہے فیس بک پکزل کی مدد سے ہو رہا ہے تو اتنا زبردست ہے جسے ہم پریکٹیکلی سیکھیں گے یہ بہت کم کورس جس میں سکھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے بہت بڑے کام کی چیزیں انہوں کو بتایا نا کہ ہم اس کے نام پروفیشنل لیول کے چیزیں ایک آپ کورس کر لیں انشاءاللہ دولہ تین لاکی جوب بھی کر سکتے ہیں کورس کرنے کے بعد اچھا جی اس کے بعد بزنس مینجر کیا ہوتا ہے ایڈس مینجر کیا ہوتا ہے آپ نے شاید پہلے اس کا نام نہ سناؤ فیس بک بزنس مینجر فیس بک ایڈس مینجر فیس بک ایڈس اکاؤنٹ ایک تو ہماری فیس بک کے آئی ڈی ہوتی ہے نا اس آئی ڈی کے اوپر بزنس مینجر بنتا ہے ہم جتا ہی مارکیٹنگ کرتے ہیں فیس بک کے پر لاکھوں روپے خرش کرتے ہیں کروڑوں روپے کا بزنس ہینڈل کرتے ہیں وہ بزنس مینجر کے تھروں ہینڈل کرتے ہیں تو بزنس مینجر بناتے ہیں کس طرح ایڈس مینجر کیا ہوتا ہے ایڈس مینجر کس طرح بنتا ہے دیٹیل میں سٹیپ بائی سٹیپ سیکھیں گے بھرہالا فیلہ فیلہ حال آپ اتنا یہ سوچ لیں یا جان لیں کہ بزنس مینجر کا کام کیا ہوتا ہے آپ کے بزنس کو ہینڈل کرنا فیس بک کی آئی ڈی آپ کا بزنس بزنس کو ہینڈل نہیں کرتی آپ کا بزنس مینجر ہوتا وہ آپ کے بزنس کو ہینڈل کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر ہم نے جو بنایا تھا اس کو کنیک کس طرح کرتے ہیں بزنس مینجر کے ساتھ شاہد وہ ہم سیکھیں گے کمپین کس طرح کرتے ہیں فیس بک کی جو کمپین ہوتی ہے ہم مارکٹنگ کرنا چاہتے ہیں مارکٹنگ کرتے ہیں فیس بک ہم سے پوچھتا ہے بھئی جو مارکٹنگ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں آپ لائکس چاہی ہیں آپ کو آپ کو کمنٹ چاہی ہیں آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کی پوز کو شیئر کریں آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کی وزٹ کریں یا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو کال کریں یا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی پوڈکٹ خریدیں یہ ساری چیزیں فیس بک ہم سے پوچھتا ہے کب کیا کام کہاں کیسے لینا ہی سارے سٹیٹیجیز ہمیں بنانی پڑتی ہیں فیس بک کو سمجھانا پڑتا ہے بتانا پڑتا ہے اگر آپ کو یہ نہیں آتا کہ فیس بک کو بتائیں کس طرح سمجھائیں کس طرح تو آپ فیس بک سے اچھا کام نہیں دے سکتے دیکھیں فیس بک کے پاس سکس بلین پلس لوگوں کے ڈیٹا موجود ہیں وہ آپ کو میں نے بتایا نا کروڑا روپے کی سیلز لاکھیں دے سکتا ہے اگر آپ کو فیس بک سے کام لینا آ گیا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیس بک کے کام کس طرح لینا ہے اچھا فیس بک اس کے اندر سارے فیس بک کورس کے اندر سب سے مزدیکی چیز آپ کو میں سکھاؤں گا ہو یہ کہ میں جس طریقے سے تین سال سے کام کر رہا ہوں میرے پاس جس طرح سیلز آ رہی ہیں انشاءاللہ آپ کے پاس بھی اسی طرح سے سیلز آئیں گی جس طرح میرے پاس آئیں گی اپنا تجربہ کوئی بھی آپ کو نہیں سکھا رہا جو میرا ایکسپیڈیسٹ ہے میں نے کافی گلتنیا کی میں نے سکھا اس کے بعد مجھے پتا چلا ہے اس طریقے سے فیس بک کام کرتا ہے اس طریقے سے سیلز آتی ہے وہ ہی میں انشاءاللہ کو بتاؤں گا تو آپ کے پاس بھی سیلز آئے گی اپنا تجربہ کوئی بھی آپ کو نہیں دیتا جو لوگ کورس کروانے وہ بھی نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی اس کے بعد فیس بک پہ سیلز لے کے آنا کوئی ایشو نہیں ہے سیلز آ جاتی ہے کوئی بندہ بھی لاسکتا ہے ٹھیک ہے لیکن سب سے امپورٹن کام ہوتا ہے آپ کا فیس بک کی کمپین کو جو آپ نے سیلز لے کے آ رہے ہیں اس کو انیلائز کس طرح کرنا ہے اگر سیلز آ رہی ہیں تب کیا کرنا ہے اگر سیلز کم آ رہی ہیں زیادہ کرنی ہے تب پھر کیا کرنا ہے اگر سیلز کی کوسٹ اورڈر پر کوسٹ آپ کو کم آ رہی ہے زیادہ آ رہا نہیں پھر کیا کرنا ہے کبھی سیلز آتی ہیں کبھی سیلز نہیں آتی ہیں تو اس کو کس طرح منیج کرنا ہے اس کو کہتے ہیں انیلائز کرنا آپ کو سیلز اگر نہیں آ رہی تو آپ کی ویڈیو میں ایشو ہے یا آپ کے پیج کے اندر ایشو ہے یا آپ کے لینڈنگ پیج میں ایشو ہے یا آپ کے سٹور کے اندر ایشو ہے یا آپ کے پروڈک میں ایشو ہے یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا اگر آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتا تو آپ کمپین کو انیلائیز نہیں کر سکتے کمپین کو انیلائیز نہیں کر سکتے تو آپ اپنی سیل نہیں بڑھا سکتے دو چار پاندس آرڈر تو ہر کوئی لے لیتا ہے لیکن ڈیلی بیچیز پر سوڈر لینا یہ کمال کی بات ہے تو یہ انشاءاللہ میں انیلائیز کیسے کرنے میں آپ کو سکھاؤں گا اس کے بعد ہمارا جو ایک آکاونٹ ہوتا ہے اس سے سپینڈ ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے اس کی کیا ریزن ہوتی ہو بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اس کے اندر جب اس کے بات آدھے ٹک ٹک ایرز ٹک ٹک ایرز میں آپ کو کیا بتاؤں کمال کی چیزیں پاکستان کے اندر آفیشلی علاو نہیں ہے لیکن ٹک ٹک اتنا فاسٹ گروئنگ پی لیٹ فارم ہے کہ اگر آپ ایک دن کرنا چاہتے ہیں کہ آپ دیلی ایک دن کے اندر دس لاکی سیلز جنریٹ کرنے تو ٹک ٹک آپ کو ایک دن کے اندر دس لاکی سیلز لاکے دے سکتا ہے ایک منٹ اور بس فیس بک آپ کا ڈیٹا کرتا ہے وہ سلو سلو کام کتا ہے لیکن ٹک ٹک کا جو الگورتح میں وہ آپ کو گھنٹوں کے اندر دنوں کے اندر سیلز لاکے دیتا ہے ایک دن کے اندر آپ چاہتے ہیں آپ دس لاکی سیلز جنریٹ کر لیں تو ٹک ٹک کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں ٹک 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 کی اسٹرٹیجیز فیس بک سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں کمپین رنگ کرنے کا ڈیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے دونوں الگ پلیٹ فارم میں دونوں کے میتھرز الگ ہوتے ہیں لیکن ٹک ٹک پہ کام کیسے کرنا ہے ٹک ٹک کے ایجنس ایکاؤنٹ کس طرح کرنا ہے کس طرح سے خریدنا ہے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گا اس پر سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ ہماری جو ریٹرن ریشو ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے ایک چھوٹا سا ایشو ہے ٹک ٹک کا کیونکہ یہاں پہ جو آڈینس آدھا میچیور نہیں ہوتی ینگ لڑکے لڑکیں بیٹھے ہوتے ہیں پرڈٹ کو بائی کر لیتے ہیں لیکن بعد میں واپس کر دیتے ہیں تو اس ایشو سے کس میں نکلنا ہے کس سے ہنڈل کرنا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم سکھیں گے تو یہ ہمارا پورا شوپی فالو کے لیے کورس جس میں ایک کورس کرنا ہے تین تین کورسز آپ کو کروانے کورس کا کروائی جا رہے ہیں تو ناو اور نیور اب بھی اپنے فیصلے کرنا ہے